اسلام علیکم دوستو دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہو تھارنیوز یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا دوست آزاد مشتہ کمن دوستو آج کا میرا ٹپک ہے کہ سندھ کے نوجوان جو بیروزگار بیٹھے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی خوش قبری لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ برائے کرم ہمارا یہ تھارنیوز یوٹیوب چینل جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تو دوستو کل سید غنی نے جو بیان دیا وہ بیان یقیناً آپ نے سنوے ہوں گے اس میں یہ بتایا تھا کہ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ جو ہے وہ بھرتی کیے جائیں گے تو جوبز بہت ہی زیادہ جوبز آ رہے ہیں تو سندھ کے اندر جو کافی بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے تقریباً دوہزار بارہ میں جو ہے ٹیچنگ کی جو بھرتی کی گئی تھی اس کے بعد جو بھرتی نہ ہو پائیے تو دوہزار اکی شروع ہونے والا تقریباً نو سال ہو چکے تو اس نائنٹھ یئر میں جو ہے کافی سارے ویکنسیز خالی بھی ہو چکی اور کافی سارے استاد ازراد جو ریٹائر بھی ہو چکے کافی سارے جو آئے وہ آگے پرومشن بھی ان کی ہو گئی تو کافی پوسٹنز خالی ہو چکے تو اس وقت جو بھرتی کی جائے گی وہ ان قریب آپ اشتہار آ چکا ہے یقین مانی ہے اور اگر ابھی تک نہیں آیا تو سمجھ لو ابھی آنے والا ہے تو آپ کے پاس ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو اگر ویڈیو تھوڑی ٹائم کے بعد دیکھ رہے تو یقین ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جو ٹیچنگ کا جو بھرتی کی پروسس ہے وہ اشتہار جو آ چکا آپ اس میں اپلائی کر چکے تو اس میں آپ تیاری کر لیں تیار کیے جو آپشن ہے وہ دو دو طریقے کے بتائے گئے ہیں تو جو ٹیسٹ ہوگی وہ ٹیسٹ تین گروپس میں ہوگی انگلیش کی الگ ہوگی اور اس کے علاوہ دو گروپ بنائے گے جس میں ایک میں میتھامیٹک سائنس وغیرے بھی ڈالا گیا اور دوسرے میں جو ہے وہ جانا لائے جو بھی ایسی جانا لائے جو ہوتی ہے وہ ڈالے گئے تو اس کے لیے آپ کو تیار کرنے تو فیل وقت جس ٹی اینڈ پی ایس ٹی کے جو بھرتی ٹیچر کی جائے جا رہے تو جو لوگ پی ایس ٹی میں اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے انٹر میڈیٹ ہونا لازمی ہے تو انٹر جس کے پاس انٹر اوہ پی ایس ٹی میں اپلائی کر سکتا ہے پی ایڈ کا شرط ختم کیا گیا ہے تو اس میں آیا جو دوست پی ایس ٹی ٹی ٹیچر بننا چاہتے ہیں پی ایس ٹی ٹی ٹیچر کی جسٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے سے لے کر آٹھ بجے تار سوری آٹھ کے کلاس تک پہلے کلاس لے کر آٹھ کلاس تک کے جو سن ٹیکس بک بوڑڈ کے جو بکس ہے اور وہ پڑھ لیں اس میں تیار کریں تو یقیناً وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا اور جو جی ایس ٹی ہے وہ پہلے وہ سکس کلاس سے لے کر اور جو ہے وہ ٹینت کلاس تک جو ہے تیار کریں تو اس میں ٹیسٹ آئے گی تو ٹیسٹ کا سمپل بھی آ چکا ہے اس کے علاوہ میں نے کل جو ویڈیو بنایا تھا جس اس میں وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں اس ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ سن ٹیکس بک بورڈ کے پہلے کلاس سے لے کر آخری کلاس تک کے جو بھی بکس ہے وہ باس انہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے موبائل میں بھی جو وہ ٹیچنگ کی تیاری کر سکتے تو اس کے علاوہ سعید گنی نے ایک بہت بڑی خوشکبری یہ بتائیے کی جو عام بار بار ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جیسے تقریباً دوہ دار پندرہ یا سولہ میں تقریباً بیس ڈپارٹس میں جو آئے جوب سائے تھے اس کے الگ الگ جو ہم لوگوں نے فارم فل کروائے تھے الگ الگ چالان جو بھرے تھی تو اس کے لیے بہت مشکلات ہوئی تھی تو اس وقت سعید گنی کہہ رہا ہے کہ اب جو بھی ٹیسٹ ہوگی وہ جو ٹیسٹ ہوگی تو اس ٹیسٹ کا چالان ایک بار ہی بڑنا ہو اس میں جو لوگ جتنی مارکس پر پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی مارکس چیک کر کے اس کو جو آیا وہ مینجمنٹ جو کمیٹی ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو کس ڈپارٹمنٹ کس جوب کے لیے جو ہی سیلیکٹ کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی خوشکبری ہے سندھ کے نوجوانوں کے لیے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اب یہ جو شفارس پیسے وغیرے اس کی جو لالچے یہ ہم ذہن میں نکال لیں اور اس کے علاوہ بیٹھ کے ہم تھوڑی سی پیار کریں گے ابھی یہ ٹیچنگ کے لیے بہت ٹائم ملے گا ہم پانچ ہمام ملیں گے ہمیں تقریبا تو اس پانچ ہمام یقین ہم لوگ تیار کریں گے تیار کر کے اس کی جو ٹیسٹ دیں گے تو جو بھی بیروزگاہ لوگ ہو انشاءاللہ روزگار پر لگ جائیں گے اور اسی کے ساتھ میں کافی سارے ایسے ویڈیوز بناتا رہوں گا تو آپ سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم ہمارے ایتھا نیوز یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس ایک ساتھ بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا اللہ حافظ